بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر عبدالعفار چیرمین ڈپارٹمنٹ آف میتھیمیٹکس گازی اونیسٹی ڈیرہ گازی خان تو آج میں ایک واقعہ بتانے لگا ہوں جو میرے ایک دوست سے ریلیونٹ ہے میرے ایک دوست تھے وہ انسی ایج ڈی میں جرنل منیجر تھے ان دنوں تو وہ ایک گاؤں میں گئے اور گاؤں کے لوگوں سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے آپ جاب چاہتے ہیں آپ کو پیسے چاہیے آپ کو روڑ چاہیے آپ کو بجلی چاہیے وغیرہ وغیرہ یعنی اس طرح کے بہت سے سوالات کیے کہ آپ کو ہاں سپیٹل چاہیے تو اینڈ پہ انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ بات کی اگر یہ ساری باتیں آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے جو میں نے اپنی باتوں میں بتائی ہیں تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہاں البتہ ہم آپ کو ایک چیز ضرور دے سکتے ہیں جن کے بحاف پہ یہ آپ ساری چیزیں لے سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ایک اگزمپل کورٹ کی اپنے گاؤں کی انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے سیونٹیز میں سوچا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے پاکستان بن گیا ہے لیکن پاکستان کے میں جو سہودیات ہیں یا جو شہروں میں ہیں پاکستان کی طرف سے ہمیں ایک بھی سہولت نہیں ملی تو اگر ہم اسی انتظار میں رہیں گے کہ گورنمنٹ ہمیں روڈز دے گی بجلی دے گی ٹیلی فون دے گی جا اس سے ریلیونٹ چیزیں ایڈوکیشن دے گی تو شاید ہم اپنا لاس کریں گے تو انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی اور اپنی مدد آپ کے تحت ایک سکول کے لیے جگہ منتخب کی ٹیچر ارینج کیا تاکہ ہمارے بچوں کو بیسک تعلیم دی جا سکے پھر انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ڈسپنسری بنائی اور پھر اپنے گھر تک کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے ایک کچھا راستہ بنایا جس کے ذریعے کم از کم اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کچھ مصیبت آ جائے تو وہ کم از کم اپنے گھون سے کسی شہر تک پہن سکے ان کا جو گھون تھا لوکیشن وائز اگر اس کو دیکھا جائے تو اس وقت پہاڑوں کے اندر اور بہت ہی بیک وارڈ جگہ پہ تھا جہاں پہنچنا بھی مشکل تھا اور کوئی سہولت بھی نہیں تھی تو ہمیں ان کو ایک تونسہ جیسے چھوٹے شہر میں یا پھر لورا لائی جانے کے لیے گھنٹوں لگتے تھے تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ ساری چیزیں منیج کی وہ کہتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ میں نے سکول نہیں دیا لیکن ہمارے ہاں سکول ہے ہمیں گورنمنٹ نے لائٹ نہیں دی تھی لیکن ہمارے پاس لائٹ ہے ہمیں گورنمنٹ نے ہسپتال نہیں دیا لیکن ہمارے پاس ہسپتال ہے تو اس گھنگ کے لوگ آج کل کے دور میں ان کو کمپیر کیا جائے تو اس گھنگ کا جو لیٹریسی ریٹ ہے وہ نائنٹی فائیو پلاس ہے نائنٹی فائیو پلاس ہے نائنٹی فائیو پلاس ہے اور اسی گھنگ کے لوگ سیکریٹ میں کام کرتے ہیں پلوچستان میں بھی اور ایمین وفا کی ذرہ حکومت میں بھی اور ایمین بازے گھنگ پہ وہ پنجاب میں آکے بھی کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ ان کے اندر اگر شعور آ جائے تو اس شعور کی وجہ سے یہ سارے چیزیں آپ خود مہنیج کر سکتے ہیں تو یہ واقعہ وہ بتا رہے تھے اپنے دوستوں کو تو ہمارے ایک دوست بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ کچھ غربت کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے بندہ ترقی نہیں کر پاتا تو اس نے اس کو وہیں پہ رکا اور کہا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو چھٹی جماعت میں پڑتا ہو اور اس کے والد کی ڈیتھ ہو جائے اس کی حالات کیا ہوں گے اس کی پروریس کیا ہوگی تو یہ جو آپ کوشسن کر رہے ہیں یہ پاوٹی نہیں بلکہ یہ منٹل پاوٹی کو رپریزنٹ کر رہا ہے اسی طرح کے جواز ہم تب بیان کرتے ہیں جب ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے تو میری آپ دوستوں سے گزارش آئے کہ آپ لوگ پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو لی معاصرے کے اندر ایک رول ادا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے آپ کے لیے ایسی ایسی رہیں کھول دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اور موسیقی